اگلا باب ہے اللہ تعالی سے ڈرنے کا بیان باب الخوف قال اللہ تعالی وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ ارشاد خداوندی ہے اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو وقال اللہ تعالی اِنَّ بَقْشَ رَبِّكَ لَشَدِید اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے بہت سخت ہے بہت شدید ہے وقال تعالی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِید فرمایا تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روح و روح حاضر کیے جائیں گے اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اس میں ان کو چلانا اور دھارنا ہوگا نیس فرمایا اور خدا تم کو اپنے غزب سے ڈراتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلْ لِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا نیس فرمایا یَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةِ السَّعَةِ شَيْءٌ عَزِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدید لوگو اپنے پروردگار سے درو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہے جس دن تو اسے دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو مدھوش نظر آئیں گے مگر وہ مدھوش نہیں ہوں گے نشے میں نظر آئیں گے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر نشے میں نظر آ رہے ہوں گے بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے نیس فرمایا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اس کے لئے دو باغ ہیں نیس فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ أَلَا بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَبَ السَّمُومِ إِذْنَا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ اس آیت کا ترجمہ ہے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپ اس میں گفتگو کریں گے کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے درتے رہتے تھے تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے اس مضمون کی آیات کسرت کے ساتھ وارد ہیں اور مشہور ہیں ہمارا مقصد بعض آیات کی طرف اشارہ کرنا تھا سو ہم نے کر دیا اور اس مضمون کی احادیث بھی کسرت کے ساتھ موجود ہیں لہٰذا چند احادیث یہاں ذکر کی جائیں گی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا بیان ہے ہمارے ہاں آج کل ایک بہت ٹرنڈ عام ہے کہ جب کسی کو خدا رسول کی بات بتائی جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مولویوں کا کام تو صرف ڈرانا ہے ان کے ہاں تو خدا صرف ڈرنے کی چیز ہے محبت کی چیز نہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک میں خوشخبری اور ڈراؤے دونوں کی آیات موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کو بھی بشیر اور نظیر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا دونوں پہلوں کے ساتھ بھیجا گیا اور خوشخبری کی آیات اور احادیث کے ساتھ ساتھ درانے والی احادیث اور آیات بھی بہت ہیں لہذا ہمیں کسی بھی بات کو سن کر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو صرف یہ نہیں کہہ دینا چاہیے اپنے دل کی جھوٹی تسلی کے لیے کہ مولویوں کا کام تو ڈرانا ہے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں بلکہ اس بات کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے جو کہا جا رہا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں اور اگر وہ درست ہے تو اسے ماننے میں ہماری اپنی بھلائی ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو فلان تو ڈرانے کے لیے یہ پیدا ہوا ہے شاید اس سے خطرہ ٹل نہیں سکتا اگر ہم اس معاملے میں کہ مولوی سنا رہا ہے مولویوں کو بلیم کرتے رہیں تو اس سے ڈر کم نہیں ہو سکتا اس سے ڈرنے کی کیفیت ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالی نے خود پیدا کیا اسے اللہ تعالی نے کہا میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا خلقتک بیدئی جو مخلوق اللہ تعالی نے خود بنائی اور اس کے اندر دل اور دماغ جیسی قوتیں اس نے خود رکھی جو ہمارے ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے کیا اسے معلوم نہیں کہ ہم پر کیا اثر کرے گا اور کیا اثر نہیں کرے گا اسی نے ہمارے لئے ڈرنے والی آیات بھی بھیجی اور اسی نے ہمارے لئے خوشخبری کی آیات بھی بھیجی اسلام میں کسی صرف ایسے خدا کا تصور نہیں جو صرف محبت کرنے والا ہو اسلام میں اللہ تعالی کی دونوں طرح کی صفات موجود ہیں بلکہ سورتی آسین آپ کسرہ سے پڑھتے رہتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا من خشی الرحمن بالغیبی کہ جو ڈر رحمان سے صفت دیکھیں اللہ تعالی کی کیا استعمال ہو رہی ہے الرحمان بہت رحم کرنے والا لیکن ہمیں کیا کہا جا رہا ہے من خشی الرحمان وہ رحمان ہے تو تم دلیر مت ہو جاؤ گناہوں پہ وہ بخشنے والا ہے تو تم ڈھٹائی سے گناہ مت کرو اور اس کے غزب کو دعوت مت دو بلکہ اگر وہ رحمان بھی ہے تو بھی ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں جیسے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ یہ آخری حصے میں جو یہاں پر آیت ہے کہ اہل ایمان قیامت کے دن کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے مشفق مشفق لفظ جو ہے اردو میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے شفقت کرنے والا عربی زبان میں شفقت کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں شامل ہے اس کا ایک معنی شفقت کرنا اور ایک معنی ڈرنا بھی ہے ایک ہی لفظ کے دو پہلو تو گویا محبت وہی محسوس ہو سکتی ہے جہاں ڈر بھی ہو اور آپ دیکھیں کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ روٹ نہ جائے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے محبت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان دوسرے کی محبت یہ دوسرے کے اچھے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھائے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ ناراض ہو جائیں تو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ کہ اللہ کے واملے میں کوئی دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے کہ خدا تعالیٰ ہے رحمان ہے غفور الرحیم لیکن کہیں قرآن پاک میں یہ نہیں آیا کہ اے میرے بندوں میں غفور الرحیم ہو تم دل کھول کے گناہ کرو اور تم جو چاہو کرو ہمیشہ جہاں غفور الرحیم کی بات ہوئی اس میں دراصل ایک طرح سے خبردار کیا گیا کہ وہ رحمت کرنے والا ضرور ہے لیکن تمہارے عمال اس قابل ہوں گے تو رحمت آئے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے کاٹنے سے موسم بدل جاتا ہے کیوں جہاں سبزہ زیادہ ہوتا ہے جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ ماحول ایسا ہوتا ہے اس میں جاذبیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بارشوں اور ہواں اور بادلوں کا رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلاب اور بہت سی چیزیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ وہ درخت کارڈ ڈالے جاتے ہیں یعنی جن علاقوں میں وہ نہیں ہوتے پھر اس کی وجہ سے وہاں پر موسمی تبدیلیاں اور کیفیات بدل جاتی ہیں لیکن وہ زمین کی سطح کا جو بیلنس قائم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیفیت رحمت کی مختلف ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے زمین کی تبدیلی سے فضا میں تبدیلی کیوں آ جاتی کہ ایک چیز بدلتی ہے تو دوسری جب حرارت زیادہ ہوتی ہے تو برف پگھلتی ہے تو سلاب آنے لگتے ہیں تو یہ یہ جو ہماری تبدیلیاں ہیں وہ بھی ایک چیز دوسرے کا یعنی ایک چین ریاکشن ہوتا ہے ایک چیز کا سبب دوسرا اور دوسرے کا تیسرا اور پھر وہ بنتا چلا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہوتا ہے کہ جیسا جیسا ہمارا رویہ ہوتا ہے جیسا جیسا ہمارا گمان ہوتا ہے جیسا ہمارا بیہویئر ہوتا ہے جیسا ہمارا ایٹیچوڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نظر اور اس کے کرم بھی ویسے ویسے ہوتا چلا جاتا ہے ہم جس چیز کے اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے ہیں ویسا ہی اس کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ چند حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں پہلی حدیث ہے حضرت ابن مسعود کی کہتے ہیں کہ صادق المصدوق صادق سچ بولنے والے المصدوق جنہیں سچا کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک اس کی پیدائش کو نطفے کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں پہلی حالت جس میں ایک انسان ہوتا ہے وہ چالیس دن تک اس کو نطفہ کہا جاتا ہے پھر اتنے ہی دنوں کے بعد وہ جمع ہو خون کی شکل اختیار کر دیتا ہے جس کو پھر علقہ کہا جاتا ہے پھر اتنے ہی دنوں میں گوشت کا لوٹڑا بنتا ہے جسے مزغہ کہا جاتا ہے پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے چار چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کا رزق اس کی زندگی اس کا عمل اور اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا پس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بعض لوگ تم میں سے اہل جنت جیسے عمل کریں گے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہوگا کہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جائے گا اور وہ دوزخیوں جیسے کام کرنے شروع کر دے گا پس وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا اور کچھ لوگ تم میں سے دوزخیوں جیسے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے پس وہ جنتیوں جیسے عمل شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس حدیث کو عام طور پر بہت غلط معنی میں لیا جاتا ہے اور اس سے عمل کی بجائے بے عملی کی راہیں کھولی جاتی ہیں اس میں پہلی چیز تو جو بتائی گی وہ یہ تین سٹیجز کا ذکر کیا گیا ہے تری فورٹیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ون ٹوئنٹی ڈیز ہوتے ہیں تو پھر روپ ہوں کی جاتی وہ تقریباً چار ماہ بنتے ہیں اس کے بعد تو ابوارشن جو ہے وہ ایک نفس انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے لیکن اس سے پہلے کی جو قیفیت ہے اس کے بارے میں آرام مختلف ہے لیکن راجہ رائے جو ہے وہ یہ کہ وہ بھی ایک لیونگ سیل ہوتا ہے جو بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اسے ختم کرنا جو ہے وہ بھی درست نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ون ٹوئنٹی ڈیز گزر جاتے ہیں تو پھر انسان کی تقدیر اس کے پاس لاکے مقرر کر دی جاتی لکھ دی جاتی اور وہ کیا ہے رزق کہ کس کو کتنا ملے گا اور انسان کو صرف کوشش کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے رزق اللہ کے ہاں موجود ہے اب کس کو کیا پتا کہ اس کا کتنا رزق ہے یہ نہیں بتایا گیا لہٰذا ہر ایک سے کہا تم کوشش کرو اور مل جائے گا جو تمہاری قسمت میں ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو یہ کہہ دیا گیا کہ رزق لکھا گیا ہے اور یہ موجود ہے اور تم کچھ نہ کرو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رو اور یہ تمہیں مل جائے گا یہ نہیں اس کا معنی اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز تو موجود ہے اور تمہیں چھوڑ دیا گیا کہ چلو جاؤ اس کو ڈھونڈو اب مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی خاص علاقے میں بھیجا جائے کہ فلان چیز اس علاقے میں موجود ہے لکھ دی گئی ہے رکھ دی گئی ہے ہے وہیں جاؤ اس کو تلاش کرو تو وہ جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا کہ یہیں موجود ہے ملی جائے گی اگر ہے تو نہیں اس کو پانے کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا کوشش کرنی ہوگی قرآن پاک میں بارہا اس مسئلے کو واضح کیا گیا کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے یہ تقسیم اس کی اپنی ہے ایک مرتبہ نہیں بار بار قرآن پاک میں اس چیز کو دور آیا گیا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے تمہارا کام کیا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کہ انسان کے بس میں کیا ہے کہ وہ کوشش کرے اور وہ جو لکھا وہ اسے کوشش سے ہی تلاش کرے کیونکہ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ کوشش سے پائے گا وہ بھی جو اگرچہ لکھا ہوا ہے اور انسان کی کوشش دیکھی جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس کوشش کے بعد ملے گا اتنا ہی جتنا اس کی قسمت میں اس سے زیادہ نہیں وہ پا سکتا کیونکہ اس کے لئے اس سے زیادہ کا حصہ نہیں یہ تقدیر ہے تقدیر کہہ کہ اللہ کا اندازہ کہ ایک شخص کو بس اتنی لیمٹ میں رکھا جائے اس سے آگے وہ بڑھنے نہ پائے یعنی اللہ تعالی خود لیمٹس مقرر کرتا خود اندازہ مقرر کرتا ہے اپنی ہر چیز کا کہ اس کے اس کائنات اس زمین کا نظام نہ بگڑے اگر ہر انسان کو اس معاملے میں آزادی دے جی جاتی کہ جو جتنا چاہے کر لے تو پھر آپ دیکھتے کہ بہت سے ایسے لوگ جو اقل سمجھ سوچ مہارت جسمانی طاقت رکھتے ہوئے کچھ نہیں کما پاتے تو ان کو بھی بہت کچھ کما لینے کی پھر ضرور موقع مل جاتا ہمیں دیکھو ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ بیرزگار ہوتے ہیں بعض اوقات اور واضح اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ کمانے والے اس سے کچھ فائدہ اٹھا نہیں سکتے کہ اس سے صحیح معنوں میں لتفندوز نہیں ہو سکتے تو یہ کس انسان میں کتنے لکمیں کھانے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور وہ انسان جتنی کچھ بھی کوشش کرتا وہ اس دارے سے باہر نہیں نکل سکتا یہ اس کے لئے مقرر کر دیا گیا پھر کیا اس کی زندگی وہ مقرر کر دی جاتی کتنے دن زندہ رہنا ہے اس کو اور اس میں بھی ایک دن نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے اور اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا اب کل جتنے دن دن دنیا میں رہے گا کیا کچھ کرے گا یہ کیا چیز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں رسی سے کہ اب یہ کچھ نہ کر سکے نہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا وہ پہلے سے ہی جانتا ہے لہٰذا وہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کچھ کرنا ہے اور چوتھی چیز اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا کہ یہ کیا ہوگا پس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بعض لوگ تم میں سے اہل جنت جیسے عمل کریں گے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ رہ جائے گا کہ نوشتہ تقدیر اس پہ غالب آ جائے گا اور خود و خود اس کی طرف مڑ جائے گا یہ بات پڑھ کر کیا اس سے معنی نکلتا ہے کہ انسان عمل کرنا چھوڑ دے اور اچھائی کی طرف نہ بڑھے کہ اگر میری قسمت جہنم میں جانا تو میں ابھی کیوں اچھے کام کر رہی میں برے ہی پھر کروں یہ تو اس کا معنی نہیں نکلتا اس سے تو انسان کو مزید درنا چاہیے کہ مجھے اپنی کسی نیکی پر نازہ ہونے کی ضرورت نہیں اور کسی نیکی پر مطمئن ہو کے بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں معلوم نے اختتام کیا ہوگا اب اس موقع پر کیا کرے انسان کہ جب دوسری طرف یہ کہا کہ جہنتیوں جیسے عمل کر دیتا ہے اور پھر اگر اسی طرح یہ ہے کہ ایک شخص جہنمی جیسے عمل کر رہا ہوتا ہے اور حتیٰ کہ نفشتہ تقدیر اس پر غالب آتا ہے آخر میں جا کے کوئی اچھے کام ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیچھے جو واقعات پڑھے کہ ایک شخص کافر ہوتا ہے لیکن آخری لمحے وہ مسلمان ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور وہ جرنت میں چلا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے لیکن اس سے کیا یہ ہے کہ اب انسان کچھ نہ کرے اور جدر حالات کی موجوں سے دھکیل نہیں دھکیلتا چلا جائے یہ نہیں ہے اس کا معنی اس میں ایک اور حدیث بھی سامنے رکھ کے اس کے مفہوم کو اب آپ متعین کریں گے دو چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے دوسری حدیث جو ہے وہ یہ کہ لا يرد القدر الا بدعا تقدیر رد نہیں کی جا سکتی تقدیر لٹائی نہیں جا سکتی تقدیر نافذ ہونے سے نہیں روکی جا سکتی مگر دعا دعا اس کو روک لیتی جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف سے تقدیر آ رہی ہوتی سے فیصلہ آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے دعا اٹھنے لگتی ہے دونوں واپس میں ٹکراتی ایک دوسرے سے جھگڑتی وہ تقدیر کہتی ہے میں نے نافذ دعا کہتی ہے واپس اٹھو واپس جاؤ نہیں آنا جس میں قوت ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی اگر دعاوں میں اتنی طاقت ہے اور دعاوں میں اثر ہے اثر انگیزی ہے تو وہ واپس ہو جاتی وہ نافذ نہیں ہوتی اگرچہ وہ موجود ہو یہ میرا ونگڑت فلسفہ نہیں یہ بھی موجود ہے پھر یہ یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسط ہو اس کی عمر میں برکت ہو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے یعنی کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کی خاتمے کو اچھا کر دیتے ہیں پھر ہمیں یہ دعا بھی تو سکھائی گی نا اللہم احسن آقبتنا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا کہ اے اللہ اچھا کر دے ہمارا انجام ہر کام میں فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَعَجِرْنَا مِنْ خِزِّي الدُنیا اور بچالے ہمیں دنیا کی رسوائی سے وَعَذَابِ الْآخِرَة اور آخرت کے عذاب سے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سکھائی لہذا اس حدیث کو پڑھ کے نہ تو سست ہونے کی ضرورت ہے اچھے کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ یہی ہمارا انڈ ہو گیا ہو سکتا ہے ہم نے ایک سال جینا ہو سکتا ہے دس سال جینا ہو سکتا ہے بیس سال جینا ہو یہ چیزیں ہم سے چھپا ہی اس لیے گئیں اور اس لیے ہمیں منع کیا گیا مج جاؤ نجومیوں کے پاس مج جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جو تمہیں جھوٹ موٹ کی غیب کی خبریں دیں اور تمہیں اس پر پریشان رکھیں یہ چھپا اس لیے گیا گیا آنکھوں سے اوجل اس لیے کر دیا گیا کہ ہر شخص کو کس کام کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ عمل کرے وہ کام کرے وہ کوشش کرے وہ تب و دو کرے وہ بھاگ دوڑ کرے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان واقعی غلطی کر جاتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا مانگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دعا سے ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پھر کوئی حجاب نہیں دہ جاتا دعا ایسی چیز ہے ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کر دیتا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ انسان اپنی نیت درست کرے کہ میں نے تو اچھے کام کرنے ہیں دوسرا یہ کہ عملی طور پر بھی کچھ کرے تیسرا یہ کہ اگر اسے اس بات کا در ہے کہ معلوم نہیں آخرت میں اس کو بدبختی لکھا گیا تو دعا مانگے کہ اللہ تو بدبخت نہ کرنا تو خوشبختوں میں شامل کر دے حضرت زکریہ علیہ السلام جو بوڑے ہو چکے تھے جب دعا مانگتے تو کہتے ہیں اے اللہ تجھ سے دعا مانگ کے کبھی بھی میں نامراد نہیں رہا شقیہ بدبخت کا لفظ ہے جو یہاں ہے وہی لفظ وہاں ہے کہ اللہ جب تجھ سے مانگ لیا لَمْ أَكُنْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا تو فرضِ محال نعوذ باللہ اگر ہم بدبختوں میں لکھے بھی ہوئے ہیں تو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ آخر دم تک اچھے کاموں کی کوشش کرتے رہو تو دعائیں مانگتے رہو اللہ کے ساتھ التجائیں کرتے رہو کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کی اتنی شدت کو جا برداشت کرے گا اگلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جہنم کو ستر ہزار لگاموں کے ساتھ لائے جائے گئے اتنی بپری ہوئی ہوگی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ستر ہزار لگامیں ہوں گی ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے اتنی بپری ہوئی چیز اتنی غضبناک چیز کہ جس دن اور وہ پکار رہی ہوگی کھینچ رہی ہوگی دھاڑ رہی ہوگی ہر اس شفظ کو جو دنیا میں مو موڑ گیا اور پیٹ پھیر گیا پیچھے لپک لپک کے ایک ایک شولہ اٹھے گا اور کھینچ رہا ہوگا خود لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہا ہوگا اپنے اندر یعنی ایسی غضبناک چیز اور ایسی شدید چیز جس کو صرف کنٹرول کرنے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اس کے ستر ہزار کنٹرول پوائنٹ ہوں گے کہ جہاں اسے اس کے مقام پہ رکھا جائے گا کہ وہ اچھل اچھل کے اور بھڑک بھڑک کے وہ لوگوں کو پکڑ نہ لے اور ایک ایک کنٹرول کے پوائنٹ پر ستر ہزار فرشتے مقرر ہوں گے جو اس غضبناک بلا اور آفت کو تھامے ہوئے ہوں گے آپ دیکھیں کہ اگر ایک شیر بپر جائے یا ایک جانور بپر جائے تو کیسی تباہی کرتی ہے تو کسی بھی خوفناک اور شدید چیز سے بڑھ کر شدید ہے وہ جہنم اور اگر کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے حالانکہ یہ صحیح حدیث ہے تو لوگ کہیں مولویوں کو درانے کے سوا کام کوئی نہیں وہ اپنے گھر سے تو باتیں گھڑکے نہیں بتاتے یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم خدا کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں تو صرف اس کے مو بند کرنا چاہتے ہیں خاموش تم کچھ نہ کہنا میں کہنا بھی نہ کہ یہ بات غلط ہے اور اس کا کوئی نتیجہ غلط ہو سکتا ہے ہمیں خوب اتمنان کے ساتھ غلط کام کرنے دو اگلی حدیث ہے نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے قیامت کے دن دوزخیوں میں سے سب سے معمولی عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلووں میں دو انگارے ہوں گے صرف دو انگارے جس کے وجہ سے اس کا دماغ جوش مارے گا وہ گمان کرے گا کہ اس سے زیادہ شدید عذاب کسی کو نہیں ہو رہا حالانکہ وہ تمام دوزخیوں میں سے کم تر عذاب والا ہوگا بخاری اور مسلم کی روایت دو انگارے صرف ایک ایک تلی کے نیچے اور ایک ایک تلوے کے نیچے آپ کو معلوم ہوگا کہ تلووں کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے کہ وہ جو دیریکٹ دماغ کی اوپر جا کے ساتھ جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے یا کچھ تو آپ نے دیکھو گا کہ لوگ اس کے پاؤں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ایک خاص قسم کی قیفیت پیدا ہوتی یہ بھی دیکھو گا کہ پاؤں جب جلتے ہیں تو انسان کو سارے جسم کو کیسی شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے کبھی دھوپ میں آپ نکل کے دیکھیں یا کچھ فرمایت صرف دو انگارے اور وہ دو انگاروں والا کہے گا سب سے زیادہ برا حال میرا ہے اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ بعض دو زخیوں کو اس کے دخنوں تک بعض کو گھٹنوں تک اور بعض کو کمر تک اور بعض کو گردن تک پکڑے ہوئے ہوگی یعنی ہر شخص کے عذاب کا لیول مختلف ہوگا جتنے جرم کمائے ہوں گے اتنی سزا بھگت رہا ہوگا یہ مسلم کی روایت ہے اور یہاں پر لفظ ترقوہ استعمال ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے ترقوہ تک آگ پکڑی ہوئی ہوگی عربی میں ترقوہ اس ہڈی کو کہتے ہیں جو سینے کے گھڑے کے نزدیک ہے یعنی یہ جگہ یہ جو یہاں ہلکا سا ہوتا ہے ہر انسان کے سینے کے دونوں کناروں پر دو ہڈیاں ہوتی ہیں یعنی دونوں طرف ہوتی ہیں اور اس کے درمیان جو گھڑا یعنی یہاں تک پکڑے ہوئے ہوگی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن لوگ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ نصف کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے یعنی یہاں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے یہ ایک حال کب ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان باتوں کو معلوم کر لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو چنانچہ صحابہ کرام یہ بات سن کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے ہیں یعنی صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سنے تو اپنے موں کو ڈھانپ لیا اور وہ سسکیاں بھر کر رونے لگے بچوں کی طرح یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی طرف سے کوئی بات پہنچی یعنی کوئی بات پہنچی کہ کوئی غلط کام ہوا یا کسی طرح تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا مجھ پر جنت اور جہنم پیش کی گئی پس خیر اور شر کے لحاظ سے آج کے دن جیسا میں نے کوئی دن نہیں دیکھا کہ جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی اگر تم ان باتوں کو معلوم کر لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو پر اور کے لوگ تھے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور یہاں پر لفظ خنین استعمال ہوا ہے اور خنین کا مطلب ہوتا ہے ناک سے آواز نکالتے ہوئے رونا آپ نے دیکھو کہ جب شدت کا کوئی روتا ہے تو پھر اسے ہوش نہیں رہتا کہ وہ گلے سے آواز آ رہی کہ ناک سے آ رہی ہے کہ کس حال میں رو رہا ہے اگلی حدیث حضرت مقداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سورج لوگوں سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اس کا فاصلہ ان سے ایک میل تقریباً رہ جائے گا سلیم بن عامر مقداد کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد کیا زمین کا میل مراد ہے یا وہ سلائی جس کے ساتھ آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی میل کہا جاتا ہے پس لوگ عامال کے مطابق پسینے میں ہوں گے بعض کا پسینہ ٹخنوں تک بعض کا گھٹنوں تک بعض کا کمر تک بعض کو پسینہ کی لگام ڈالی ہوگی اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مو کی طرف اشارہ کیا کہ مو میں بھی پسینے کی لگام یعنی شدت کی ساتھ اشارہ ہے حضرت ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینہ میں ہوں گے یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں ستر ہاتھ تک سرائت کیے ہوئے ہوگا یعنی ان کے جس جگہ کھڑے ہوں گے وہ جگہ اتنی بھیگ جائے گی کہ جیسے زمین کے نیچے ستر ہاتھ کوئی کھدائی کرے تو وہ گیلہ ہی نکلتا چلا جائے یعنی اتنا برا حال ہوگا اور آپ دیکھیں کہ آج خل ذرا آپ بزار میں نکلیں یا ذرا باہر نکلیں جہاں گرمی ہو اور پسینہ آئے تو انسان کتنا گھورا اٹھتا ہے اگلی حدیث حضرت ابو حرارہ سے ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ پتھر تھا جس کو دوزخ میں ستر سال پہلے گرایا گیا تھا پس وہ اب تک جہنم میں نیچے گرتا رہا گرتا رہا یہاں تک کہ وہ آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے اور ہم نے اس کے گرنے کی آواز سنی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ میں آخر میں ریفرنس اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو یہ ذہان میں رہے کہ لوگ عموماً حدیث کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں ہی آیا ہے کیا فرق پڑتا ہے حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر اس کا پروردگار قیامت کے روز اس کے ساتھ گفتگو فرمائے گا یعنی ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا پڑے گی اور درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا کوئی ایڈوکیٹ نہ ہوگا پس وہ انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا پس اسے نظر نہیں آئیں گے مگر وہ نیک عمال جو اس نے کیے تھے پھر اپنے بائیں طرف دیکھے گا پس نہیں دیکھے گا مگر وہی عمال جو اس نے دنیا میں آگے بھیجے اور اپنے آگے دیکھے گا تو سوائے دوزخ کے کچھ نہ دیکھے گا پھر آپ نے فرمایا پس دوزخ سے بچو اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یعنی تھوڑا سا صدقہ ہی کیوں نہ جو تمہاری حیثیت ہے اتنا ہی کیوں نہ کرو لیکن اس سے بچنے کی فکر کرو اور اس نیت سے دو کہ اللہ اس صدقے کو میری آخرت میں عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دینا کیونکہ ہم تو صدقہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ دنیا کے مسئیبت ٹل جائے لیکن آخرت کی مسئیبت تو ہم میں سے کسی کو یاد ہی نہیں کہ وہ کتنی شدید ہے اور اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی چیز کو دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے آسمان چرچراتا ہے اس کے لیے حد ہے کہ وہ چرچرائے آسمان میں چار انگلیوں کے بقدر کوئی جگہ خالی نہیں کہ کوئی فرشتہ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے سجدے میں نہ ہو یعنی چار انگلی جگہ بھی آپ کو خالی نہیں ملے گی کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو اللہ کی قسم اگر تم ان باتوں کو معلوم کر لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو اور تم بستروں پر اپنی عورتوں سے لذت حاصل نہ کر سکو اور تم پہاڑوں کی طرف بھاگ جاؤ اللہ سے پناہ طلب کرتے ہوئے یہ ترمزی کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن ہے حسن حدیث صحیح سے ایک درجہ ایک دگری کم ہوتی ہے لیکن ضعیف یا موضوع یا منکھڑا جھوٹی حدیث نہیں ہوتی حضرت ابو برزہ کے فضلہ بن عبید اسلم ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی انسان کے قدم خدا کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس کی عمر کے بارے نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں ختم کی کن کن کام و کن شغل کن مصروفیات میں رہا ہماری مصروفیات کیا ہوتی ہیں دن دن مل کر ہفتے بنتے ہیں اور ہفتے مل کر مہینے بنتے ہیں مہینے بن کر سال بنتے ہیں اور سال مل کر عمر بنتی ہے تو ہر دن ایک اہم دن ہوتا ہے اور ہم ہر دن ایسے ہی گزار دیتے ہیں کہ صرف آج ہی کا دن تھا کل سے میں اچھے کام کروں گی فرمایا کہ کوئی انسان حشر کے میدان سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے پوچھنا لیا جائے کہ عمر کس چیز میں ختم کی مال کہاں سے کم آیا کہاں خرچ کیا اور جسم کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے کن کاموں میں اپنے جسم کو کمزور کیا یعنی یہ سوال اللہ تعالی لازمی طور پر ہر انسان سے پوچھیں گے یہ بھی حدیث حسن ہے اور صحیح بھی ہے یعنی ایک روایت ایک چین سے حسن کے درجے پہ آئی اور دوسرے سے صحیح کے درجے پر حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرجہ زیل آیت تلاوت فرمائی یوم اذن تحدث اخبارہا کہ اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کا خبریں بتانا کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد اور عورت کے متعلق گواہی دے گی ہر ایک کے بارے میں گواہی دے گی جو کام اس نے زمین کی پشت پر کیے یعنی جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں جہاں بھی چپ کے کریں آخر زمین پر ہی ہوتے ہیں تو زمین اس کے حق یا خلاف گواہی دے گی اور وہ کہے گی تو نے فلان دن فلان کام کیا اور فلان کام کیا یعنی گواہ کئی اور سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی کے جرم پر جس زمین پر کھڑا ہوکے انسان غلط کام کرے گا وہ زمین بولنا شروع کر دے گی اس نے یہ کام کیا تھا اور انسان اسے چپ نہیں کرا سکے گا حضرت ابو سعی خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے بیٹھ رہوں جبکہ سور پھونکنے والے نے سور کو موں میں لیا ہوا ہے اور کان کو جھکایا ہوا ہے یعنی کان لگائے موں میں پھونک بھرے بیٹھے ہیں کہ کب اس کو سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے یعنی وہ سور پھونک دے اس بات سے صحابہ کرام پر پریشانی کی کیفیت تاری ہو گئی تو آپ نے ان سے فرمایا تم حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو یعنی آخرت کی مشکلات سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ کیا کرو حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے حملے سے ڈرتا ہے وہ پہلی رات ہی چل پڑتا ہے اور جو شخص رات کے پہلے حصے میں چلا وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا خبردار اللہ کا سامان مہنگا ہے خبردار اللہ کا سامان جنت ہے عربوں کے ہاں دن بہت گرم ہوتے تھے لہٰذا وہ رات کو سفر کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ جو شخص رات کے پہلے حصے میں سفر شروع کر دیتا وہ صبح ہونے تک منزل پر پہنچ جائے گا یعنی اپنے سفر کو ختم کر لے گا اور خبردار اللہ کا سامان مہنگا ہے کہ جنت سستی چیز نہیں ہے کہ تم کچھ نہ کر کے جاؤ اور وہ تمہیں حاصل ہو جائے اللہ کا سامان یہ جنت ہے جو بڑی مہنگی ہے اس کے لئے بہت سارے عمل کر کے لے جانے کی ضرورت ہے اب رات کے پہلے حصے میں مراد یہ کہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ بڑے ہوں گے تو عمل کریں گے یعنی وہ ابتدائی حصے میں ہی اپنے عمل شروع کر دیتا ہے پھر اسی طرح عزت عائشہ بان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے لوگوں کو قیامت کے دن ننگے جسم بغیر ختمے کے اٹھایا جائے گئے یعنی جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مرد اور عورتیں تمام تو ان کا باز باز کو دیکھے گا یعنی اگر لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے تو لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ معاملہ اس سے زیادہ حالناک ہوگا کہ یہ بات ان کے خیال میں گزرے کہ کوئی کسی کو دیکھے ایسی کیفیت ہوگی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی طرف نظر اٹھائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمیں اس دن کی حالناکیوں سے محفوظ کر لے اور وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ